ہاو ٹو لرن فاسٹر ویڈ فینمین ٹیکنیک یہ اکیلی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے میں نے چار مہینے میں آل انڈیا رینگ ٹو پورٹی سیون جی ایڈوانس میں حاصل کی جب میں جی ایسپرینٹ تھا مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا تو میں اس کو کورا کاغیس ٹیسٹ کہہ کر بلاتا تھا میں نے جب آگے دا کر کتابیں پڑھی پتا چلا اس کو دنیا کہتی ہے فینمین ٹیکنیک جانتے ہیں ریچرڈ فینمین کو جانا جاتا ہے اس جان کے سب سے مہان فیزکس ٹیچر کے نام سے وہ اپنی شکتیوں کا اس طرح سے صحیح استعمال کرتے تھے کہ کوئی بھی جٹل کونسپٹ کو آسان شبدوں میں کسی کو بھی سمجھا دیتے تھے اب ایسے جی ایسپرینٹ یہ ہمارے لیے یوسفل کیسے ہے یہ ٹیکنیک اگر سیکھ گئے تو آگے کی پوری سٹوڈنٹ لائف چینج ہو جائے گی یہ کسی مہان وقتی نے کہا ہے کمنٹس میں وشیشک کے آپ کو ان کا نام بتا دیں گے اس کو سمجھنے کے لیے ہم چار سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں میں جب جی ایسپرینٹ تھا تو کورا کاغس کورا کاغس مطلب پلے انخالی کاغس وہ لیتا تھا اب مان لو یار میں نے آرگینک کمیسٹری کا کوئی مکانیزم پڑھا میں نے فیزکسی کوئی ڈیریویشن پڑھی میں نے کچھ چیز کہیں سے پڑھی کوئی سلیشن دیکھا کئی بار ہوتا ہے مجبور ہے ہمیں سلیشن دیکھنا پڑتا ہے جب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا اور سلیشن کتاب میں اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں وہ آرثر مورک نہیں ہے کچھ لوگ کہتا ہے سلیشن مت دیکھا کرو میں ان کے ساتھ خلاف ہوں اگر آپ چاہتے ہو میں اس پر ویڈیو بناوں تو مجھے کمنٹس میں عوشے بتانا میں جب بھی سلیشن دیکھا ہے کوئی ڈیریویشن دیکھی ہے کبھی اورگینک کا میکانیزم دیکھا تو میں اس کے بعد کہتا تھا جندل اگر تیر کو آتا ہے یہ تو کہہ رہے نا تیر کو سمجھ کیونکہ سب کو لگتا ہے پڑھنے کے جیسٹ بات کی مجھے سمجھ میں آگے اگر آتا ہے تو یہ لے کورا کاغذ اس پر لکھ کے دیکھا اس کو لکھتا میں ایسے تھا مان لو میرے ساتھ میں کوئی امیجنری فرینڈ بیٹھا ہے کوئی امیجنری سٹوڈنٹ بیٹھا ہے میں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنا تھاٹ پروسیس بتاؤں کہ جب میں آسپرینڈ تھا یا کبھی بھی میں کوئی کونسیپٹ اگر سیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں خود سے سیلف ٹاک کیا کرتا ہوں جس سے میں اپنے کونسیپٹ کی کلیریٹی کو نیکس لیبل پر لے جاتا ہوں تو مجھے وہ بھی کمنٹس میں بتاؤنا ضرور اور چینل سبسکرائب کر کے رکھنا تاکہ یہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ایک گلتی اس میں بلکل مت کر دینا آپ نے کہا کہ اوپر اوپر سے کوئی چیز بس لکھے چھوڑ دی نہیں آپ خود کا مورک نہیں کات آپ اپنا خود کا مورک نہیں بنا سکتے آپ کو نہیں کلیر ہے کہیں یہ آپ کے مند میں بلارخ ہو رہا ہے آپ جانتے ہو آپ اس کو فیس کرو میں جب کسی کونسیپٹ کو یا مکینزم کو یا ڈیریویشن کو کوریا کاغذ پر لکھ رہا ہوتا رہا تو میرے مند میں ہوتا رہا کہ یار لکھ رہا ہوں اب کہیں اٹک گیا یار اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد جنہوں نے کیا کیا تھا اب اس کے بعد ایک شارٹ کٹ اور یاد رہنا کوریا کاغذ پر لکھنا کتاب کو بند کر کے ہے لیکچر کو بند کر کے یہ نہیں کتاب سے دیکھ دیکھ کے کوریا کاغذ پر لکھ دیکھ دیکھ نہیں کتاب بند کر کے آپ اور ایک اندھیرہ کمرہ اس کے اندر آپ کی کاغذ پر لائٹ جلی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ لکھ کے دکھا رہے ہو آپ کو یہ چیزیں ریکال ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کو صبح نین سے اٹھا کے آپ کے سامنے کورا کا آغاز رکھ دیں اور آپ کو بولیں گے چل اس پر لکھ کے دکھا بائی پارٹس اور بائی پارٹس کو ڈیرائیو کر آپ یوں کر دو ہاتھ میں پہن پکر کی اس لیول کا آپ کر سکتے ہو اگر آپ کتاب بند کر کے کرو گے جیسے میں بھی بتا رہا تھا کی بیچ میں آپ کہیں اٹک گئے بیچ میں یار آگے کیا تھا مکینیزم میں نیکسٹ اپ کیا تھا یار کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا یہ کوئی ریاجنٹ آیا تھا کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا تو وہ چیز جہاں پہ اٹھا کرے ہو اس کو سپیشل اٹنشن دو اس میں دیکھو کہ یار میں کیسے بھول گیا اور کیا تھا یہاں پر وہ تھا تو میں کیسے بھول گیا آگے تو نہیں بھول لیوں گا آگے بھول نہ جاؤں اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں یہ چیز فکس کر دو آپ آگے بھولو گے نہیں پرابلم ہو گئی سال آگے ایسے پورا مکینیزم آپ کو یاد ہو جائے گا اور کورے کاغذ پر لکھنے لائق ہو جاؤ گے اور انڈ میں یاد رکھنا آپ اگزام میں بھی تو کورے کاغذ پر لکھ رہے ہوگے آپ کو وہاں پر تھوڑی نہ آئے گا کی یار بک سے دیکھ دیکھ کے سال کر رہے ہیں ڈیریویشن دیکھ رہے ہیں فارمولا دیکھ رہے ہیں کورے کاغذ والے بنو اندر سے نکال کے کاغذ پر لکھنے والے بنو میرے ٹائم پر میرا ایک کلاس میں ڈوا کرتا تھا اس کا نام آپ کو کومنٹس میں کچھ شرارتی تھا تو وہ بتا دیں گے تو وہ بندہ کیا کرتا رہا کہتا ہے میں اس کو کہتا رہا ہمیشہ کیا اپنے شبدوں میں کونسپٹ لکھو اپنے شبدوں میں کونسپٹ بتاؤ اپنے شبدوں میں ڈیفائن کرو اپنے شبدوں میں تم کیا نکالتا اس کا وہ کرو کہتا ہے نہیں یار ایسے بھائی مان لے میں نے کچھ خود سے سوچا خود کیا کونسپٹ بنایا کتاب کا کونسپٹ ہونا چاہی ہے نا صحیح بھائی خود کیا کونسپٹ بنایا کچھ گلت ہو گیا تو تو یار میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ گلت ہو سکتا ہے جب ہم خود سوچتے ہیں پر جب تک ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں صحیح بھی نہیں ہو سکتا اور خود سوچ کے کچھ غلط ہوا بھی تو آپ آگے کیا یار اس کے بعد کبھی شو ہوگی نہیں اس کو کیا آپ آگے جا کے کوششن نہیں کرو گے کیا آپ کا آگے جا کر پریویسیئر کوششن سے سامنا نہیں ہوگا ہاں اگر آپ جانبوچ کے چوز کرتے ہو کہ ہاں میرا سامنا نہ ہو پریویسیئر کوششن سے نہ سامنا ہو موک ٹیٹس سے ہاں تب آپ کو کبھی نہیں پرسلے گا لیکن اگر موک ٹیٹس سے کوششن سالونگ سے پریویسیئر سے آپ کا سامنا رہے گا ہمیشہ آپ ان سے آہ اگر آپ ہمیشہ اس طرح کے پرابین سالونگ کرتے ہوگا جو بھی گلتی ہوگی جو بھی گھڑ پڑ ہوگی جو بھی آپ نے غلط سمجھا ہوگا وہ اپنے آپ کریکٹر جائے گا کیوں غلط کونسپٹ سے کوششن تو نہیں سالونگا بلکہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ آپ اگر غلط کونسپٹ لگاؤ ان کو پتا ہوتا ہے کہ غلط کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ چاہیں گے کہ آپ وہ غلط کرو اور نمبر گواہو تاکی بچے چھٹ جائیں اس کے انڈ میں جب آپ یہ سب کر لو تو آپ پورے کونسپٹ کے سمری یہ بتاؤ کی کنکلوشن بتاؤ کی کیا تھا کیا یہ یہ کونسپٹ ہے یہ اس کا بیسیک ہے یہ ایکسپشنز ہے یہ گڑ بڑ ہوئی تھی مجھ سے اور آگے یہ گڑ بڑ نہیں ہوگی اس کے لئے میں نے یہ انشور کیا یہ اس کے جیسا ہے جو مجھے آتا ہے جیسے کہ پرانے کو ٹاپک پڑھا اپنے اس کے ساتھ سیمیلیریٹی آپ نے کورلیٹ کر دیا اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو کونسپٹ ختم ہونے کے بعد بتاؤ اور یہ چیز ایسے کوششنز میں ہوسکتی ہے ایسا کوششن ایک بار میں نے موکٹیش میں دیکھا تھا یہ ساری چیزیں آپ ایسی کرنے لگ گئے تو نہ کیول جائی کے لئے بٹیٹول کی جیون بھر کے لئے آپ ایک پرابلن سور فر بن جائیں گے نمشکار میتروں میں ہوں نشان جندل دومینٹ جائی کتاب کا آتھر دو ہزار سولہ میں میں نے آل انڈیا رینگ تو فارٹی سیون جائی ایڈوانس میں کیسے حاصل کی تھی چار مہینوں میں یہ میں نے اس کتاب میں بتایا ہے اس کتاب کی فری پی ڈی ایف آپ ڈسکرپشن میں پرابط کر سکتے ہیں ساری گائیڈنس تو میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں نہیں دے سکتا اس لئے اپنی سٹڈی ٹیکنیک کو ایڈوانس بنانے کے لئے اس چینل کو کریں سینمنٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بھی اپنے شبدوں میں کمنٹ میں لکھیں بہت بہت دھنیواز see you in the next video واچھ اندل جیوہ